اسلام علیکم ساتھیوں آج ہم جا رہے ہیں اوچ شریف ساؤت پنجاب کا یہ گاؤں ہے جہاں کا سفر آج ہم تیہ کر رہے ہیں اس وقت ہم بس میں بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کی سڑکوں پر چلنے والی یو ٹانگ بسز بہت ہی خوبصورت ہیں پرسکون سیٹیں ارام دے ماحول ہر سیٹ میں ایل سی ڈی بھی لگی ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی کا کوئی بھی چینل بلو ٹوٹ کے ذریعے لگا کر دیکھ سکتے ہیں اور سفر کا مزہ اٹھا سکتے ہیں ہم آج جا رہے ہیں ساؤت پنجاب کے گاؤں اوچ شریف وہاں کا سفر ہم تیہ کر رہے ہیں اس وقت رات کے آٹھ بج رہے ہیں اور ہماری بس اب چل پڑی ہے کراچی کا سفر جب ہم نے تیہ کیا پہلا ٹرمینل کروس کیا یہ دیکھئے ہائیوے پر یہ گیٹ ہے پہلا ٹرمینل کراچی کا جسے ہم نے کروس کر لیا ہے اور اب ہم یہاں سے ہیدر آباد میں داخل ہو گئے ہیں راستے کا سفر اندھیرے میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ روڈ سائٹ پر لگے ہوئے درخت اور خوبصورتی میں آپ کو دکھا نہیں پا رہی یہاں پر ساتھیوں ہم رکے ہیں تھوڑا کچھ کھانے پینے اس وقت رات کا ایک بج رہا ہے تقریباً پانچ گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم یہاں پر اترے ہیں یہ بھی ایک بس ٹرمینل ہے جو مسافروں کے لیے راستے میں بنایا گیا ہے ہائیوے پر یہاں پر اتر کے آپ فریش ہو جائیں کھائیں پیئیں اگر آپ کو کچھ خریداری کرنے ہیں جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں پر لے جانے کے لیے توفیت حیب بھی یہاں پر ملتے ہیں ایک طرح کی پوری چھوٹی سی مارکٹ یہاں پر لگائے ہوئی ہے پندرہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ یہاں پر بس رکی ہم نے یہاں کھانا کھایا چائے پی فریش ہوئے اب ہم دوبارہ سے بس میں بیٹھ رہے ہیں اپنے اگلی سفر کے لیے ساتھیوں ہم داخل ہو گئے ہیں ساؤت پنجاب میں ہماری بس نے سی پیک وارا راستہ پیار کیا یہ سفر بہت ہی خوبصورت ہے اور روڈ بھی بڑا شاندار بنا ہوا ہے پورے راستے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بس چل رہی ہے روڈ بھی اتنا خوبصورت ہے روڈ سائٹ اگر آپ دیکھیں یہ صبح تلو ہو رہی ہے ساتھیوں اس وقت نظارہ ہے سورج کے تلو ہونے کا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر اب آہستہ آہستہ صبح تلو ہو رہی ہے سورج آہستہ آہستہ نکل کر اپنی روشنی چاروں جانب پھیلا رہا ہے لیکن یہاں پر اتنی دھند ہے کہ سورج کی روشنی بھی غائب ہو گئی ہے سورج صرف ایک گول سرکل کی طرح آگ کے گولے کی طرح آسمان پر نظر آ رہا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہاں پر بھی ہم نے ایک جگہ پر رکھ کر فریش ہوئے یہاں پر لوگوں نے نماز پڑی فجر کی نماز ادا کری جن لوگوں کو نماز ادا کرنی تھی کچھ فریش ہوئے اور پھر اب ہم آگے جا رہے ہیں اب ہم اتریں گے اچھ شریف سٹاپ پر جو ہمارا پوائنٹ ہے تو ساتھیوں ہم لوگ آ گئے ہیں گاؤ میں یہاں پر ہر طرف ہریالی ہے گاؤ کا راستہ بہت ہی خوبصورت ہے صبح کا وقت ہے بہت سردی بھی ہو رہی ہے ٹھنڈ ہو رہی ہے اور یہاں جگہ جگہ ہمیں کھیت کھلیاں نظر آ رہے ہیں صبح کے وقت گاؤ کی جو زندگی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں آج ہم آئے ہیں ایک گاؤ میں جس کا نام ہے اوچ شریف یہ ساؤت پنجاب کے تقریباً قریب ہی واقعہ ہے ساؤت پنجاب کا پہلا شہر کہلاتا ہے میں اس گاؤں کی خوبصورتی اگر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر ٹیوب ویلز ہیں اور کھیت کھلیاں ہیں یہاں پر چاول کی فصل بھی کاشت کی جاری ہے گندم کی فصل بھی کاشت کی جاری ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت اس گاؤں کو ڈیولپ کیا گیا ہے گارمنٹ کی طرف سے بنایا گیا ہے یا یہاں کی کسانوں کی محنت ہے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت یہاں پر فصلیں اگائی گئی ہیں یہاں پر ٹیوب ویلز چل رہا ہے ٹیوب ویلز سے یہ پانی جا رہا ہے کھیتوں میں کھیتوں کو پانی دینے کے لیے یہاں پر جو گندم اور چاول کی فصلیں ہیں ان سب کو پانی دینے کے لیے یہاں پر یہ اس طرح سے نہرے سی بنائی ہوئی ہیں اور یہ ٹیوب ویلز چل رہا ہے یہاں پر ٹیوب ویلز کے ذریعے پانی آ رہا ہے یہاں پر ٹیوب ویلز چل رہا ہے یہاں پر ٹیوب ویلز چل رہا ہے اس کے لیے گاؤں کا منظر بڑا خوبصورت یہاں پر ہر فیسلیٹی آویلیبل ہے یہاں پر ایک قدر ڈسپینسری بھی ہے جو کہ بہتی ساف ستری بنائی گئی ہے اور یہاں پر بہتی بہترین کہا جاتا ہے گاؤں والوں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ علاج کی سہولیات میسر ہیں اس کے علاوہ بہتی شاندار قسم کا یہاں پر انوائرمنٹ ہے ڈسپینسری کا یہاں پر مطلب کس طرح کی بیماریاں عام لوگوں میں عام طور پر پرورش پاتی ہیں وائرل ہو گیا اس طرح کی کس طرح کی ڈیزیز ہیں جیسے کہ آج کل فاغی ویدر ہو رہا ہے سموگ کی وجہ سے ایکشلی یہ ہمارا بیسیک ہیلتھ یونٹ ہے یہاں پر ہم موسٹلی پریونٹیو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں میرا زیادہ تر تعلق ہوتا ہے فیمیل سے اور بچوں سے مطلب میٹرنل ہیلتھ اور چائلڈ ہیلتھ کے بارے میں میٹرنل سے ریلیٹری جو ہوتی ہے زیادہ تر انیمی کی ہاں پر فیمیل میرے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو تھوڑی ہیلتھ ٹاک کرنی پڑتی ہے نیوٹریشن کے بارے میں بتانا پڑتا ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے جب انڈر فائیویر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کی ہیلتھ کے لیے یا ان کی نوٹیشن کا کیس طرح خیال رکھنے ہیں انڈر فائیویر تو ان لوگوں کو میڈیسن جو ہے آپ یہاں سے پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس بیسک میڈیسن ہوتی ہیں جیسا کہ اے آر آئی ہو گیا کسی 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 کا ایچ بی کا ایشو ہو گیا بیسک پیسٹ ہو گئے اور اگر ان سویر کیس یا کوئی کامپلیکیشن ہوتی ہیں تو ان کو ریفر کر دیتے ہیں بچوں میں یہاں پر ان کی ڈائیٹ پروپر نہیں ملتی مطلب ان کا خیال نہیں رکھا جاتا زیادہ بچے ہونا فیملی پلاننگ کی مطلب لوگوں کو اویرنس اپنی نہیں ہوتی تو گیپ کام ہونا آپ کا سمجھتے ہیں کہ مطلب فیملی پلاننگ کے لیے حوالے سے اویر کرنا چاہیے جی جی وہ بھی ہمارے پاس ہاں پر سروسیز ہوتی ہیں فیملی پلاننگ کے لیے کونسلنگ کرتی رہتی ہیں تاکہ بچوں کے درمیان سپیس کام ہو جب جیسے سپیس کام ہوگی تو مدر اپنی بیبی کو اچھے طریقے سے کیئر کر سکے گی اور سیم ایم کام ہو جائیں گے بچے یہاں پر پیشنٹس آنے کا ریشو کیا ہے ریگولر بیس پر ہمارے پاس پیفٹی تو سکسٹی اوپیڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ڈانکی کاٹ چلنا جو ہے ایک سمجھ لیجئے عام سی بات ہے ڈانکیز یہاں پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں گاؤں کے گھر کچھ اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہم اچھ شریف میں ہیں یہاں کے گاؤں کے گھر کھیت اور یہ سب میں آپ کو دکھا رہی ہوں پرانے درخت ہیں یہاں پر بہت پرانے پرانے اور لال ایٹوں سے جو بھٹے میں پکتی ہیں اس طرح کی ایٹوں سے یہاں کے گھر بنایا جاتے ہیں گاؤں کا انوارمنٹ گاؤں کو کتنا بھی ڈیولپ کر دیا جائے لیکن جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے جانوروں کو درخت کے نیچے باندھا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے وہ الگ ہی نظر آتی ہے شہر میں اس طرح کی چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہیں ساتھیوں اب ہم نکلے ہیں گاؤں کی سیر کے لیے یہاں پر دیکھیں گاؤں میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پر زیادہ تر لال ایٹوں کی گھر بنے ہوتے ہیں کچھی مٹی سے لیپ کر ان گھروں کو بنایا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کا ذریعہ موش کھیتی باری ہے یہاں پر گندم اور چاول کی بہت بڑے پرمانے پر کاشت کی گئی ہے جو کہ فصلیاں پکر تیار ہو گئی ہیں چاول کی کٹائی بھی کی جاری ہے اس کے علاوہ یہاں پر گاجر مولی پالک گوبی اور مختلف قسم کی سبزیوں کو اگایا گیا ہے اور یہاں پر ہم نے کھجور کے باغات بھی دیکھے ہیں عام کے باغات بھی دیکھے ہیں اس کے علاوہ امرود اور دوسری قسم کے پھر بھی یہاں پر موجود ہیں ہم کراتے ہیں آپ کو گاؤں کی سڑکوں کی سیل یہاں پر سڑک بھی بڑی اچھی بنائی گئی ہے آس پاس گاؤں ہے کھیت ہے لوگوں کی رہائش ہے اور بیچ میں سڑک ہے جو کہ گاؤں کو اور مزید خوبصورت بنا رہی ہے یہاں کا کلچر ہے ٹریکٹر میں لوگ جاتے آتے ہیں اس کے علاوہ مال برداری کے لیے بھی ٹریکٹر کا استعمال ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ سمان لے کر ٹریکٹر جا رہا ہے کسی پر لکڑیاں لدی ہیں کسی پر گھاس لدی ہیں کسی پر کٹائی کے بعد جو فصل ہے شہر جاتی ہے وہ لدی ہوئی ہے اس کے علاوہ بڑے ٹرکس بھی یہاں پر چلتے ہیں یہاں پر لوگ گھروں میں گوبر کے اپلے تھاپتے ہیں جس کو گوہے کہا جاتا ہے یہاں پر عموماً گیس نہیں ہے یہاں پر لوگ سلینڈر جلاتے ہیں اس کے علاوہ لکڑیاں جلاتے ہیں چولے میں لکڑیاں جلاتے ہیں اور گوبر کے جو اپلے بناتے ہیں گائے کا جو گوبر ہوتا ہے اس کے اپلے تھاپے جاتے ہیں دیواروں پر اس کو گوہے کہا جاتا ہے وہ بھی یہ لوگ چولے میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی آگ بہت اچھی ہوتی ہے اور کھانا بھی بڑے مزے کا پکتا ہے اب ہم نکلے ہیں چنگچی رکشہ میں بیٹھ کر گاؤں کی سڑکوں پر سیر کرنا بہت ہی مزیدار تجربہ ہے موسم بھی بڑا تھنڈا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے چنگچی رکشہ میں بیٹھ کر تو موسم کا مزہ دوبالہ ہو گیا اچھ شریف گاؤں میں ایک بہت بڑی نہر ہے یہ دیکھئے یہ یہاں سے گزر رہی ہے اس کا پانی پورے گاؤں میں سپلائے کیا جاتا ہے فصلوں کو پانی دینے کے لیے گاؤں میں جگہ جگہ کھیتوں میں ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں ٹیوب ویل ایک خاص وقت کے لیے چلتا ہے جو ٹیوب ویل کا رکھوالہ ہے وہ اس کو صبح اور شام کے اوقات میں ایک ایک دفعہ چلاتا ہے تاکہ جتنے بھی کھیتوں کو پانی دینا ہے وہ پانی دے دیا جائے اس کے علاوہ گاؤں کے بچے اور لوگ ٹیوب ویل میں نہاتے بھی ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے ٹیوب ویل سے پانی آ رہا ہے اور پانی ایک پک ڈنڈی کے ذریعے کھیتوں کو جا رہا ہے ہم نے یہاں پر فروٹ منڈی اور مارکٹ کی بھی سیر کی یہاں پر کئی مزارات ہیں اچھ شریف میں بی بی جیونڈی کا مزار بہت مشہور ہے جہاں پر کہ لوگ اپنی چھٹی گزارنے وقت گزارنے اور عبادت کے لیے آتے ہیں یہاں پر لوگوں کا ماننا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ بی بی جیونڈی کے مزار پر جا کر جو بھی مانگا جائے جو بھی مراد ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے گاؤں کی لوگ بہتی سیدھے سادھے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا عقیدہ ہوتا ہے وہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں یہاں کی فروٹ منڈی سبزی منڈی اور بزار بھی خود چھوٹا سا ہے تو ساتھیوں یہ تھا ہمارا اچھ شریف کا سفر یہ ہے کراچی حدرباد ہائیوے پر قائم بحریہ ٹاؤن یہاں سے ہم گزرے ٹرمینل کروس کیا اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے شہر تو پھر ساتھیوں اب شازی آشد کو دیجئے اجازت ہم آگر ہیں واپس کراچی اپنے شہر اپنے گھر اب ہم ملیں گے کسی اور جگہ کسی اور ویلوگ میں اللہ حافظ